بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حافظ محمد عاطف ہے اور آس اکیڈمی میں میں پچھلے سات سال سے ایزر ریجسٹرار ایڈیوکیشن نازم تعلیمات کے کام کر رہا ہوں پروپر ایڈیوکیشن میری یہ ہے کہ بی ایسی سیول انجنئرنگ میں نے کی ہوئی ہے اور ایم ایسلامیات بھی میں نے پناہب نیوستی سے کلیر کیا ہے درس نظامی اور تخصص لفتہ مفتی کا کورس بھی میں نے بقاعدہ طور پر اس کی تعلیم حاصل کی ہے الحمدللہ اس سال ہماری اکیڈمی میں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کی تین روزہ ورکشاپ فن خطابت اور فن گفتگو کے بارے میں جاری اور ساری ہے اور میں اس کا ایک پارٹیسپینٹ ہوں ہماری پوری فیکلٹی اس کورس میں شریک ہے اس ورکشاپ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے سب سے پہلے میں فن گفتگو کے حوالے سے بات کروں گا فرس ڈے ہمارا جو پہلا ہاف تھا اس میں فن گفتگو کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت سیر حاصل گفتگو کی اور اس میں ہمیں کئی ایسی باتیں بتائیں جو ہمیں خطابت کرتے ہوئے اگرچہ بہت عرصہ ہو چکے ہیں لیکن یہ چیزیں ہمارے علم میں نہیں تھیں میرے خصوص میں تذکرہ کرنا چاہوں گا انہوں نے مخاطب کی نفسیات کے حوالے سے اور ان کی جو بات سمجھنے کی انداز ہے اس کے حوالے سے ہمیں چھ اقسام بیان کی کہ کچھ پرسنیلٹی سٹو برڈز ہوتی ہیں کچھ اوے فروم ہوتی ہیں کچھ میچر ہوتی ہیں کچھ میس میچر ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہمیں پہلے بلکل ان چیزوں کا علم نہیں تھا اس طرح سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوا اور ہمارے کئی سارے اصادہ جو کہ جمعہ پڑھاتے ہیں انہوں نے کل جمعہ والے دن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خطاب کو بہتر کیا اور یقیناً آڈینس کی طرف سے جو ریسپونس ہوا وہ ان کو بہتر فیل ہوا اس کے بعد اگلا سیشن جو کہ فن خطابت کے حوالے سے تھا اس میں ہمیں یہ بات واضح کی گئی کہ خطابت صرف بات کو کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ مخاطب کے ذہن کے اندر اپنے پیغام کو داخل کرنا اور اس کو اس بات پر آمادہ کرنا جو ہم میسیج اس کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں تو آج یہ تیسرا دن ہے ورکشاپ جاری ہے اور ہمیں بہت ساری ایسی ٹیکنیکس اور نیورل لنگویسٹک ٹیکنیکس کا بھی پتہ چل رہا ہے جس کو ہم انسان لزوز یوز کر کے اپنے مخاطب کے ذہن کو انکر کر سکیں گے اور اپنا پیغام بہتر طور پر پہنچا سکیں گے میں انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کی یہاں آمد کا جو انہوں نے ہمارے ادارے کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا اور اپنی انتظامیہ کا جنہوں نے اس کورس کو اور اس ورکشاپ کو اگنائز کیا اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب آئندہ بھی یہاں آتے رہیں گے اور ہمارے ادارے کو مستفید کرتے رہیں گے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جزاکر اللہ السلام علیکم